پیارے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر اب تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہاں بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اللہ نے ان کو دولت عزت شہرت اولاد الگرز دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا ان سب کے بوجود یہ ایک نیک ایماندار اور اللہ والے انسان تھے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں مسکینوں یتیموں پر خرج کر دیتے تھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے اس رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے بیٹا دنیا کے مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے اس لئے بیٹا اس دولت میں غریبوں یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وقت گزرتا رہا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ رئیس سخت بیمار ہو گیا کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا میری ایک آخری خواہش ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش تو ضرور پوری کرے گا باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے جنازہ قبرستان میں لائیا گیا کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے شہر کا بہترین مولوی ان کی نمازے جنازہ پڑھانے آیا تھا مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئی ہیں تو مولوی نے نمازے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی لہٰذا میس سے موزے اتارنے پڑھیں گے مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا رئیس کے بیٹے نے کہا یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات کو نہیں مان رہا تھا انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا ان کو پیسوں کی لالج دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دیں مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی یہ بات نہیں مانی ہر ایک نے یہی کہا یہ شریعت کے خلاف ہے مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی قبرستان میں عوام اور علماء اکرام کا حجوم اکٹھا ہو گیا اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے تو منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا یہ آپ کے اببہ نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ان کی وسیعت ہے میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا اسے کھول کر دیکھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا میرے پیارے بیٹے میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا میرے بیٹے آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جائے گی جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا سب کچھ دنیا ہی میں رہ جائے گا میرے بیٹے میں تجھے وسیعت کرتا ہوں میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرج کرنا میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا گھمن مت کرنا کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اس نے جب خط کو پڑھا زارو کتار رونے لگا اس نے باپ کے موزے اتار دیے نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا دوستوں کچھ واقعات کچھ قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں سچ ہے جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک آمال ہوتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک آمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے دل میں بھی دنیا کے لیے نفرت اور آخرت کے لیے محبت پیدا ہو جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا حفظ و امان اتا کرے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں